اثر کا جو وقت ہے نماز کا اس اثر کے وقت کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کو کیسے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اثر کی نماز کو تو صلات وستہ کا قرآن میں حافظہ علیہ السلامات و صلات وستہ فرمائے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلات وستہ کی حفاظت کرو تو محافظہ صلات وستہ سے مورا اثر کی نماز ہے کہ دو نمازیں اس طرح پر دو ادھر ہیں فجر و زور مغربی شاہ اور وستہ درمیانی نماز یعنی اثر کی نماز تو اس کے بارے میں خاص تاقید کے طور پر قرآن نے کہا کہ اس کی محافظت کرو مطلب ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے اس وقت میں فرشتوں کی بدلیاں ہوتی ہیں جو فجر کے وقت فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ اثر کے وقت جو آسمانوں پر واپس لوٹتے ہیں وہ دن بھر کی ریپورٹ لے کر جو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں جو فجر تک موجود رہتے ہیں تو اس لئے اثر کا وقت جو ایسا ہوتا ہے کہ ریپورٹ لے کر جا رہے ہیں فرشتے اس لئے اس نماز کے اندر اس وقت اذکار جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حمل ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے ریپورٹ لے کر جاتے ہیں کہ ہم جب گئے اثر میں تو فجر میں جب گئے تو ان کو نماز میں پایا اثر میں جب گئے تو بھی اس کو نماز میں پایا تو آپ کی اچھی ریپورٹ جاتی ہے اس لئے اثر کا وقت جو ہے یہ اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور خود اثر کا معنی تو نچوڑ نچوڑ اور خلاصہ تو گویا کہ تمام چوبیس گھنٹے کا نچوڑ اور خلاصہ ہے یہ ٹائم اصل میں پورے چوبیس گھنٹے کا نچوڑ ہے گویا کہ یہ خلاصہ اس کے اندر اللہ نے ایسی رحمت برکتیں رکھی ہیں کہ اثر کے بعد اللہ نے مغرب سے پہلے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں دعا یقینی قبول ہوتی ہے اس لئے جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مغرب سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے انسان دعاوں کے اندر مشغور ہو جائے اذکار میں مشغور ہو جائے کیونکہ وہ جو گھڑی ہے جو قبولیت دعا کی ہے وہ مغرب سے پہلے آدھا گھنٹے اندر اندر کوئی خاص وہ گھڑی ہے خاص طور پر جمعہ کے دن میں جمعہ کے دن میں وہ گھڑی خاص طور پر موجود ہوتی ہے کیونکہ اس وقت کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی روح کی تخلیق ہوئی ملائکہ کی تخلیق ہوئی یہ اتنا مبارک وقت ہے لہٰذا جو اثر کے بعد مغرب سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے جائے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مشغور ہو جائے کسر سے دعائیں کرنے لگ جائے تو وہ جو گھڑی ہے مخصوص وہ قبولیت کی پا لے گا جب وہ گھڑی قبولیت سے مل گئی تو انسان اللہ کے عام مقبول ہو جائے گا اور اللہ کے قبول ہونا ہی اصل ہے وصول اصل نہیں ہے قبول اصل ہے تو یہ قبولیت آپ کو اثر کے وقت سے مل سکتی ہے اس لئے یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور شریعت میں اس کا بڑا احتمام کیا گیا ہے بہت شکریہ